ہمارا جو ادارہ ہے اسلامیک سینٹر بنے رات و رات نہیں بنے گا دیرے دیرے آہستہ آہستہ ایک کور دوسرا کورس اور یہ میں نے بات پہلے بھی عرض کی ہے یہ تعلیمی ادارہ تعلیم متاثر نہیں ہونی چاہیے نہ آپ ڈسٹرم ہو نہ طلبہ ڈسٹرم ہو اور اب سوچیں کون کون سے فائدے کس کس طرح سے شریع اجازت اور تنظیمی اجازت کے ساتھ لینے ہم مسلمان پابند ہوتا ہے نا مسلمان ہیں وہ پابندی ہیں اس کی یہ کہنا ہے یہ نہیں کہنا ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا یہاں جانا یہاں نہیں جانا یہ دیکھنا یہ نہیں دیکھنا یہ بولنا یہ نہیں بولنا پابند ہے ہم لوگ اسی طرح ہماری ذمہ داری ہمیں پابند کرتی ہے ہماری وابستگی ہمیں پابند کرتی ہے ہمارا اسلام ہمیں پابند کرتا ہے ہماری نسبت ہمیں پابند کرتی ہے تو ہمیں پابند ہونا ہے بہت اچھی بار لگی میرے دل میں بھی تھی میرے ذن میں بھی تھی کہ ایک تنظیمی کام کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا نہ پلیس کریں اس کو وہیں رکھیں اس کے علاوہ سوچیں اچھا آپ جو on duty ہیں ناظرم جدول آپ ہی کورس کروائیں یہ کیوں ضروری ہے کوئی اس کا اہل آپ اس سے ترقیب بنائیں مجلس سے مشورہ کر کے اس کی ترقیب کر لیں اچھا آپ کی جیسے میں نے پہلے حرص کیا شرن تنظیمن تدریس اور یہ جو کچھ معاملات ہیں disrupt کیے بغیر اگر آپ کا کورس کروانا درست ہوتا ہے تو آپ بھی کروائیں اچھا اس کے علاوہ کورسز کے سٹائل مختلف بنیں گے مثال کے طور پر ویکنڈ کورس چھٹی کے دن کا کورس اتوار اتوار ہوگا ہر اتوار کوئی گھنڈے کے کلاس ہے اور اس میں مختلف طرح کے لوگ آئیں گے اور ہمیں بالکل یہ کرنا چاہیے اور اس میں ہمارا کارڈینیشن ہونا چاہیے کورسز مجلس کے ساتھ تنظیمی کورس ہمارے جو کورسز آن لائن ہو رہے اس میں سے کچھ سیلیکٹ کریں اور میں نے ارس کیا نا کہ بتدریج یہ کام ہم پہلے باقاعدہ نہیں کر رہے تو ایک دم اس کو ڈالنا نہیں چاہیے آج ساتھ سے ڈالنا چاہیے ڈاکٹر کے پاس جائیں کوئی نئی میڈیسن دیتا ہے تو پہلے وہ کم وہ پاور کی دیتا ہے اچھا ہمارا جسم ہر چیز کو ایک دم قبول نہیں کرتا آپ نوٹ کر لیں کوئی نیا پھل کھائیں جب آپ نے آج سے پہلے نہیں کھایا تو طبیعت میں عجیب سی کیفت ہو جائے گی پھر وہ حضم ہو نہ ہو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں اسی طرح میڈیسن کا بھی ہے اچھا اسی طرح ہماری طبیعتیں بھی ہر چیز قبول نہیں کرتی ہیں اچھا ہمارا نظام بھی ہے نا ایک دم کچھ چیز اس کے اندر ڈال دیں ہم نہیں ایک پہلے سے چل رہا ہے نا اس کو انجیکٹ کرنا ہے تو بڑے تدبیر سے اور بڑی محبت کے ساتھ تو برحال اسلامیک سینٹر بنائیں کورسز کروائیں تنظیمی کورسز کو ترجیح دیں اور لوگوں کو وضو کرنا نہیں آتا غسل کرنا نہیں آتا نماز پڑھنی نہیں آتی قرآن پڑھنا نہیں آتا یہ تین چار چیزیں میں نے آپ کو بتائیں گے اس طرح کے کورسز کرائیں عوام بہت پسند کرتی اس کو صحافی آئیتیں فیصل آباد میں پچھلے سال رمضان میں تو کچھ فکر آخر طور اس طرح کچھ باتیں ہوئیں بعد میں کہہ لیں گے کہ ہمیں تو آپ لوگ وضو سکھائیں ان سے غزل سکھائیں یہ کریں انہیں کہا ہمارا تو خاص ٹوپک یہ یہ ہے ہم لوگ تو یہ کرتے ہیں تو شروع سے ہمارے پیروں مرشد میں غسل کا طریقہ تو وضو کا طریقہ تو یہ سنتیں یہ عداب ہمیں لگائے اسی کام پر تو یہ چیزیں لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تعلیم تو مدرسط المدینہ بالغان کے ذریعے زبردن سترکیب ہے